نمازکار شانکی پانچ بجنے کو ہیں دندر میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں چسکا ترپاتی اتر پردیش میں چنانوی موسم آیا کوئی ادھر چلا کوئی ادھر چلا جانے کون کون کدھر کدھر جائے گا یہ سوال اپنے آپ میں یو پی کو لے کر قائم ہے سب سے بڑا نام سوامی پرساد موریا جنہوں نے منتری پاس سے استیفہ دیا اس کے بعد سیدھی جا کر اکھلے شیادف سے ملے اور بی جے پی کے خلاف ہی مورچا کھول دیا حالانکہ سماجبادی پارٹی وہ جوائن کریں گے یا فر نہیں کریں گے اس کو لے کر ان کے اور سے کہا گیا ہے کہ چودہ تاریخ یعنی کی مکر سنکرانتی کا انتظار کیجئے لیکن میرے باہر جانے سے بی جے پی کے کھیمے میں خلبلی مچی ہوئی ہے آپ کو بتا دے سوامی پرساد موریا پڑڑونا اور اس کے آس پاس کے ایک شیطر میں بڑا پرباہ ان کا مانا جاتا ہے گورکور کے پاس ہی ہے پڑڑونا آپ کو یہ بھی بتاتی چلے کہ گیر یادف جو او بی سی ووٹر ہیں ان میں ان کا اچھا خاصا پرباہ تھا پہلے وہ بی ایس پی میں تھے بی ایس پی چھوڑ کر بی جے پی میں آئے بی جے پی کو جیت دلائی دو ہزار سترہ میں بڑی نیتا کی طور پر ان کی پہچان ہے اور اب کیا سیاسی موسم بدل رہا ہے اس وجہ سے اکھلیش یادف کی کھیمے کو وہ جوائن کر سکتے ہیں ان کی اکھلیش یادف سے ملاقات کے ساتھ ہی یہ سوال اتر پردیش کی راجنیتی میں قائم ہونے لگے ہیں کس طرح سے ایک ایک کر کے بی جے پی کو لگ رہے ہیں جھٹکے پر جھٹکا حالانکہ سمازواری پارٹی کے بھی ایک ودایت نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے اتر پردیش کی سیاسی لڑائی دل بدل کے ذریعے کیسے آگے بڑھ رہی ہے اور اس پر نیتاؤں کی کیا کیا دعویں ہیں سنیے ذرا ایک دو دن تک یہ سسپنس بنا بھی رہنا چاہیے کیونکہ جب تک انتیم نیڑے میں نہیں سنا دیتا سوابھائی گروپ سے لوگوں میں جاننے کی اُسرطہ ہونی چاہیے اور چودہ جنوری کو وہ گھڑی آئے گی جب میرا انتیم دھماکہ ہوگا کہ ہمارا اگلا کیا نیڑے ہوگا اور دو بھی نیڑے ہوگا وہ برطمان سرکار کی تابوت میں انتیم کیل سابیت ہوگا راجنیت میں یہ کوئی گھریلو بیوات نہیں ہوتا ہے اور راجنیت میں گھرشا کیول ایک دن میں نہیں آتا ہے پانچ سال تک جس پچھڑے جس دلیت بنچت اپیکشت لوگوں کے سہی جوگ آشرباد سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی وہ پانچ سال تک اپیکشت رہے لوگ ملائی کھاتے رہے لیکن ان کو کوئی کچھ بھی نہیں ملا ان کو انصاف نیا سممان نہیں ملا اس سے آہت ہو کر کے میں نے آج سرکار سے سپا دیا ہے اطول سکسینہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ہیں آپ سکسینہ صاحب سواغت کرتے ہوئے آپ کا سیدھا سا سوال میرا آپ سے یہی ہے بی جے پی میں تو بھگڑڑ مچی ہوئی ہے بہت خوش ہو رہے ہیں اس کو لے کر آپ لوگ آپ کے نیتائق کے بعد ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میلا ہو بے اتر پردیش میں چطرہ جی بہت دھنیواز آپ کا چاہتا ہوں کہ میلا ہوئے اور خدیڑا ہوئے یہ پہلے بھی کئی بار ٹویٹ کر چکے ہیں ڈیفرین سوشل میڈیا پر اور جس طریقے سے دیکھئے آج اتر پردیش کی ستھتی کتنی بی جے پی کے لئے کمیور ہے اس سے صاحب اس پاس ہو جاتا ہے جہاں ایک طرف کوئی چھوٹا بوٹا کارے کرتا نہیں کوئی نیتا نہیں اتر پردیش کے دو دو منتری سوامے پرساند موریہ جی اور ابھی چوبیس گھنٹے ہوئی سمیں نہیں ہوا اور جس طریقے سے دارہ سنگھ جی نے بھی پارٹی کو اسطیفہ لینے کا کام کیا ہے وہ پارٹی میں اپنے آپ کو آہات محسوس کر رہے دیں جس طریقے سے دیکھیں جنتہ کی آواز اٹھانے کا کام کرتا ہے اور یہاں پہ بی جے پی میں دلیت شوشت بنچیت پچھلے کسانوں پر جس طریقے سے اتکیچار ہونے کا کام بی جے پی کی سرکار نگھتار کر رہی تھی اس سے اپیکشت ہو کر کے ان لوگوں کی آواز نہیں سنی جائے تھی اس سے آہات ہو کر کے ابھی تو چار مدھائک اور دو منتری ابھی آپ ہی نے بتایا کہ بھدوئی سے مدھائک نے بھی بھاجپا کو رادے رادے کہہ دیا ہے تو اب دیکھیں ابھی آنے والے سوئے میں آپ کا شو ایک پانچ میں چلتا ہے اس کا چھے میں چلتا ہے جس تیجی سے یہ شو چلتا ہے آپ کا ہر گھنٹے میں ستیفے آ رہے ہیں یہ ہے اتھا پردیش میں 12 مارچ میں سماجبالی پارٹی پور بہومت سے سرکار بھرانے جارہی اس میں کہیں کوئی سجیشن نہیں ہے آپ کے دعوے میں کتنا دم ہے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں جیسے ہی بھاجپا کی پروکہ جڑیں گے ان سے اس سوال کا جباب لیں گے لیکن سپریہ شینی سیدھی آپ کا روک کرتے بی جے پی کے تو نیتاؤں کا یہ بھی جیانہ ہے کچھ کھول کر بول رہا ہے کچھ گبی زبان میں چطرہ جی پوری ونمرتہ کے ساتھ انہی بھاجپا کے نیتاؤں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جب ان راجیوں میں آپ کے لوگ باقی پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں یا جب ان راجیوں میں لوگ کچھ پارٹیاں چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اس کو بدلاؤ کی بہار کہتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹکٹ کٹنے والے تھے اس لیے جا رہا تھے کوئی نہیں تھوڑا کھسیانہ ان کا اپنا بات ہے میں تو ایکچلی اس بات سے حد پرب ہوں کہ سوامی پرساد مہاریہ جی کے خلاف آج ایک arrest warrant جاری کر دیا گیا سات سال پرانے کیس میں تو یہی میں کہتی ہوں جو سنستھاؤں کا دروپیوں بھاجپا کرتی ہے یا تو آپ کی گٹائی جو ہمارے شبدیں کہا جاتا ہے گٹائی مروڑنے کے لیے کہ آپ ان کو چھوڑ کے نہ جائیے جو چھوڑ کے چلا گیا اس کے خلاف ایک arrest warrant جاری ہو گیا بھاجپا کے OBC مورچہ کا جو ادھراشتی ادھرکش تھے دارہ سنگھ چوہان جی انہوں نے بھی چھوڑا وہ سب چھوڑیے دکت کی بات یہ ہے نا چطرہ جی کہ جب آپ کے پاس مددے ہی نہیں ہیں جب آپ مددہ بھی ہین راجنیتی کر رہے ہیں جب آپ زبردستی کا پولرائزیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وکاس آپ نے کیا نہیں ہے میں تو بار بار کہتی ہوں چین کے ہوای اڈے اور بنگال کی سڑکے اور امریکہ کے پول اور باند اندرپردیش کے دکھانے کے بعد اب سیوہ یوجنا جو اترپردیش گورنمنٹ کی سکیم ہے اس میں جو چھاتر چھاترائیں اور لوگ نوکری کے لیے دکھائے جارے ہیں وہ ویدیشی ہے ارے بھائیہ کس ویدیشی بھوڑ کے بھٹی کو اترپردیش سرکار نے نوکری دے دی تو یہ پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بلکل چھوڑ کے گئے ہیں لیکن سکتہ روڑ پاتی بھاجپا کی بات ہو رہی ہے بلکل چھوڑ کے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ان کے سمیقرار نہیں بیٹھ رہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ چناؤ جیتنا ان کے لیے ضروری ہے وہ سپا میں شامل ہوئے مجھے اس سے کوئی آپتی نہیں ہے بھائی وہ دیکھا انہوں نے ساتھ رہتے بڑی لائی لڑتے تو اچھا تھا لیکن نہیں انہوں نے لڑنے کا من بنایا میں دوسری بات کہہ ہوں کانگریس میں رہتے ہوئے کیا نہیں جیت سکتے تھے ہاں آپ سکتہ کریں ہی کہ کانگریس میں رہتے ہوئے کیا نہیں جیت سکتے تھے اس وجہ سے پالا بدل لیا نہیں ہو سکتا ہے وہاں کے سمیقرار ایسے ہو جو ان کو لگا کہ نہیں جیت سکتے ایک ویدھائک گئے دوسرے ویدھائک ہیں سینی صاحب وہاں پہ میں دوسری بات کر رہی ہوں ستہ روڑ در کو جس طرح سے چھوڑ کر لوگ جا رہے اور آنے والے دنوں میں جائیں گے یہ دیکھتا ہے کہ بھاجپا کا جہاج کس بری طرح سے اتر پردیش میں ڈوب رہا ہے اور اسی لیے آنانت گڑنت مڑنت باتے کری جائیں گی دھیان بھٹکانے والی لوگ سترک رہے ہیں چھیک ہے جیسے ہی ہمارے ساتھ بی جے پی کے نیتہ جڑیں گی پلیز مجھے بتائے گا سیدھے امیش خان صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے دیکھیں آپ کو بھی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بی جے پی سے لوگ جا رہے ہیں تو سماجوادی پارٹی جوائن کر رہے ہیں سماجوادی پارٹی جوائن کر رہے ہیں تو امیش خان صاحب آپ لوگوں کے لئے بھی خوش ہونے کی ستی تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹی کہاں کھڑی ہے نہ کوئی جا رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے چپچہ حالان کی جن لوگوں کو آپ نے نشکاشت کیا تھا ان لوگوں نے ضرور سماجوادی پارٹی جوائن کر لی تھی ہماری پارٹی کا نارا سرجل سرجل سکھا ہے اور چاہے سوامی پرساز مہور ہوں چاہے دارا سنگھ چوہان ہوں اور چاہے سونے لال پٹیل جی ہوں جن کے پارٹی آج بھارتی جنتہ پارٹی ساتھ تال میل کر رہی ہے یہ مال لی ہے اس سارے لوگ اس سارے لوگ بھوجر سماج پارٹی میں آنے سے پہلے پردھان بھی نہیں تھے اور بھوجر سماج پارٹی آج آپ کے چلنگ میں یہ ثابت ہو جا رہا ہے خبر آلی ہے ترپارٹی جی نے خندن کر دیا ہے خندن کر دیا ہے رویندرنات ترپارٹی نے بی جے پی کے وضائق رویندرنات ترپارٹی نے فلحال پارٹی سے کی صدستہ سے استیفہ دینے کے خبروں کا خندن کیا ہے انکار کیا ہے جو بڑی جانکاری سامنے آئے گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے آگے بڑھتے ہوئے فلال انہوں نے خندن کر دیا ہے سیدھے سدھانشو جی میں آپ کا روک کرتے ہوئے چونکہ دیکھیں بڑا مہتوپون ہو جاتا ہے ایم ایس خانسر میں لوٹ ہوں جی آپ کے پاس آجا ٹھیک ہے پلیز 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 آپ نے بات آگے بڑھا لیجے پھر میں سدھانشو جی کے پاس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو آپ کو بہت خوشی ہے کچھ ہی اس بات کی ہے کہ چاہے سوامی پرسہت مور ہوں اور چاہے دارہ سنگھ چوہان ہوں چاہے سونے لال پٹیل ہوں سارے لوگ رانیت میں آنے سے پہلے بہجان سماج پارٹی کی صدست تھے اور بہن کماری مائیواتی جی نے سارے سماج کے لوگوں کو بڑھانے کا کام کیا تھا آج اگر بہن کماری مائیواتی جی ان لوگوں کو نہ ایم پی بناتی نہ ایمیلے بناتی نہ ملیسٹر بناتی تو ان کی پہچان بھی نہیں ہوتی اور یہ چلے گئے اکیلے گئے ان کے ساتھ сاماج نہیں گیا ہے بہeria город سماج پارٹی کے ساتھ آج بھی پورے سماج چاہے وہ بار سماج ہو چاہے کسوہ سماج ہو چاہے پٹیل سماج ہو سب کو بڑھانے کا کام بہجان سماج پارٹی نے کیا ہے اور آج یہ آپ کے چینل پر ثابت ہو گیا کہ جو بہجان سماج پارٹی نے جن لوگ جن جاتیوں کو بڑھانے کا کان کیا آج وہ اپنے جاتیوں کا سعودہ کر رہے ہیں اپنے پریوار کو بڑھانے کا سعودہ کر رہے ہیں اپنے بیٹی بیٹا کو ٹکٹ دینے کی سعودہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عطل سکسینہ جی سے اس سوال کا جواب میں لے لوں گی یہ تو مہتوپون ہے کہ جو لوگ چھوڑ کے ادھر سدھر گئے وہ وہاں پر سعودے بازی بھی کریں گے اپنے اپنی پارٹیوں اور بچوں کو بھی ٹکٹ دینے کی وقالت کریں گے لیکن سودانشو جی کا بڑی بے سبری سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے سودانشو جی کیا ہو گیا آپ کی پارٹی مدب دیکھتے دیکھتے کیا حال ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک پہلے سوامی پرساد مورے جیسا بڑا چہرہ اس کے بعد دارہ سنگھ منتری اور پھر تمام بدھائکوں کی جھڑی سی لگ گئی ہے بی جے پی چھوڑنے کی محسن بدل رہا ہے کیا یہ بدلاو کیونہ زر آرہا ہے تین دن پہلے ہماری چنانو سمیت کی بیٹھک لکھنوں میں ہو گئی چنانو سمیت میں بیٹھک ہونے کے بعد جب نام ڈلی بھیجے جاتے ہیں پچھس تیس لوگ ہوتے ہیں تو باہر ہوا تو لگی جاتی ہے اب سوہ تین سو کے سوہ تین سو کو تو ٹکٹیں ہی دوبارہ ملنے والا تھا وہی بھی راجیتک کی بہاری گروپ سے بات سمجھ سکتا ہے اب کن ڈلی میں بھی بیٹھک ہو گئی پہلے چرد کی اب تو اور بھی پختہ ہو گیا ہوگا لوگ کو کہ کس کی اپیکشہ پوری ہونے جا رہی ہے کس کی اپیکشہ نہیں پوری ہونے جا رہی ہے تو جیسے یہ سمبھاونا دکھی کہ اپیکشہ پوری ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے تو اپیکشہ کی بھاونا کا افان دکھانے کا پریاست کیا جائے دوسرا یہ بات صحیح ہے وہ ہمارے ساتھ آئے مر کبھی کبھی ایک سمسیا کیا ہو جاتی ہے سبتہ میں لگتا ہے کیونکہ اپیکشہیں پوری نہیں کیونکہ دوسرے دنوں میں دوسرے پرکار کی اپیکشہیں رہتی ہیں سبتہ میں رہتے ہیں تب انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہی چناؤ کی ادھیس اوچنا جاری ہوتی ہے شاید اس کی ان کو پرٹیکشہ رہتی ہے کہ اس کے بعد ان کو اپیکشہ کا بھاو اپنے اندر دکھائی پڑھنے لگتا ہے تو یہ دونوں پرکار کے کارڈ ہو سکتے ہیں نسلی اتھات بات کیتا ہوں سوہ تیو سو بھی دھائیک ہے بیبھاری پرس سے سارے کے سارے کو ٹکٹ نہیں مل سکتا جب چناؤ سمیت کی بیٹک ہو گئی تو اس کے بعد سوہائی بروس پر جن کو یہ نرمک تہہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہمارا ٹکٹ نہیں ہونا ہے تو مانیل بات ہے وہ لو کے مند میں جنہ کی بات آ سکتی ہے تو اس میں میں کوئی آشر جنہت بات نہیں آتا کیونکہ اگر آپ ٹائم نہیں کے ساتھ دیکھیں گے تو وہ بلکل سماجبادی پارٹی کو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹکٹ کاٹ رہے تھے اور اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو لگ گیا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملنے والا ہے اس لیے اب وہ خسا خسا کر سماجبادی پارٹی کی راہ دیکھ رہے ہیں تو جتنے لوگ بی جے پی چھوڑ کر آئیں گے سب کو ٹکٹ ملے گا کیا پھر آپ کی جس کارکرٹہ نے پانچ سال محنت کی ہے اس کا کیا ہوگا چطرہ جی یہ تو دیکھیں صدارشو جی کی مجبوری ہے کہ جس طریقے سے وہ پارٹی کا سیف گارڈ کرنے انہیں کرنا بھی چاہیے اس میں کہیں گلت نہیں ہے پھر جس طریقے سے کیبینیٹ اسطر کے منطری نے اپنے استیفے میں جن شبدوں کا چین کرا ہے انہوں نے صاف لکھا ہے دلے سوشل بنچت کسان نوجوان ہو پھر جس طریقے سے اتر پردیش کی رولنگ گورنمنٹ باشپا میں جو ہے اتیچار ہوئے ہیں تو اس سے آہات ہو کر کے وہ ان کی آواز اٹھانے کا وہاں کام نہیں کر پائے تو اس سے آہات ہو کر کے وہ پارٹی کو تیار پتر دے رہے ہیں اور رہا سوال سماجبادی پارٹی کا دیکھیں سماجبادی پارٹی جو ہے یہ سودے بازی کرنے اکام جو ہے باجپا کے یہاں ہوتا ہوگا سماجبادی پارٹیوں سے اخلیش عیدر جی کی آئیڈیولوجی سے پروابیت ہو کر کے جو تمام نیتاں کے آنے کا کرم چالو ہے اور آگے بھی چالو رہے گا آپ کو دیکھنے کو بھی ملے گا تو اس پہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی سودے بازی والا پریشن ہے آپ نے بار بار یہ سوال راجبار سے بھی پوچھا ان کے ہی سوئیوں کی طرح سے سودانسو جی کے اور بیڈیول نے بھی بار بار پوچھنے کی کوشش کری کہ کن شرطوں پر آپ جو سماجبادی پارٹی کے ساتھ گئے تو راجبار جی نے آج بھی یہ سچیٹمنٹ دیا کہ سماجبادی پارٹی انہیں ایک بھی ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ بھی اکھلیش یادب جی کے ساتھ ہیں سماجبادی پارٹی کے ساتھ ہیں اور بھاجپا کو سکتہ سے ہٹانے کا کام کریں گے تو اس میں ان کا یہ کہنا گلت ہے سودانسو جی کا کوئی سودے بازی تو بھاجپا کیاں ہوتی ہے سودے بازی کیا بھاجپا کیاں ہوتی ہے سودانسو تریویتی جی اور ایک آنکڑا بھی ہے میرے پاس اس کو ذرا شامل کرتے ہوئے میں آپ سے سیدھا سوال لے لیتی ہوں دیکھیں 312 سیٹیں آپ لوگوں نے جیتی تھی 2017 میں جس میں سے 67 سیٹے دلبدلوں والے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دی تھی جن میں سے 54 جیتے بھی تھے تو ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر جائیں گے وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے اس کا ادھارن تو آپ ہی کی پارٹی میں ہے جیت کر آئے تھے 67 لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا 54 بدھائے جیت کر آئے تھے مالیو بات ہے چطرہ جی جو ہماری لہر تھی پچھلی بار اور پھر آئے گی وہ اتر پردیش کی راجنیتی کی تھی حاصل میں ابھوت پر 1947 نہیں 1937 جب سے UP کی بدھام سوا بنی ہے تب سے آج تک کسی دل کو نہیں ملا تھا تو مانیو بات ہے جیت سالوپات میں ہم باقی سیٹے جیتے اور سالوپات میں وہ بھی جیتے میں نے کوئی سعودے با جی کی تو بات نہیں کہیں جو آتو جی کہے تو میں نے صرف یہ کہا کچھ لوگ کیا پیکشائیں ہوتی ہیں اور جب انہیں اس پر جگ جاتا ہے جو ناؤ سمیت کی بیٹھت کے بات کہ آپ وہ سمبھاونایاں نہیں ہے ملکیا پیکشائیں نہیں پوریوانی کا ایسا ہو سکتا ہے اور جہاں تک انہوں نے سماج کی بات کہی تو میں ایمانداری سے اب وہ بشاہ الگ ہے کہ کس سماج کے لیے کیا ہوا کس سماج کے لیے انہوں نے کیا کیا ہاں یہ ایک بات ضرور صحیح ہے جو اینج خان صاحب نے کہا کہ فانکر صاحب موریہ جی بہت بسکوہ کے کارکان میں وہ بڑے نیتہ بڑے تھے پرانکر ہی اسی سماج کی بات کہیں تو ہمارے کیشو موریہ جی پردیش ادیت رہے ڈیپ ٹی سی ایم رہے آج تک کسی بھی پارٹی نے ڈیپ ٹی سی ایم نہیں بنایا اور ابھیا کلیتی سے بھی تو آپ کی طرف سنیے آرہے سنیے آپ کیا تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے راجبردی کا نام دیا جو کہتے پاچ سی ایم اور ہر سال چار ڈیپ ٹی سی ایم بنائیں گے یعنی بیس چھو ڈیپ ٹی سی ایم ہوں گے اور پانچ سی ایم ہوں گے جب آپ دو بنا سکتے ہیں دن تین بنا سکتے ہیں یہ پہ کونسٹیٹویشنل پوست میں نہیں سوڈا یا اسے پاندیا پینٹس میں ویدان صاحبہ سے کونسٹیٹویشنل پوست راجبرد صاحب کا یہ ریکارڈڈ بیان ہے کوئی جا کے نیک پہ چیک کر سکتا ہے ریکارڈ ایک بائٹ ہے کہ پانچ سال میں ہر سال چار ڈیپ ٹی سی ایم بنائیں گے ججب ہے بھائیں بنائیں گے آپ ایک شاہی حدیات پوری کریں گے تو ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ رہے یہ سکتا ہے بات کی بانگی تھی کتنا ہے کہ بہت سی ایسی 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 ایک شاہی ہوتی ہے کم سے ہم تھا ہی جنتا پارٹی میں نہیں ہوتا کیوں مانداری بات بتاؤ کوئی بھی لیتا یہ کہنے کا پیاس کرے کہ ہمارے تابوت میں کیل ایک تو ہم کو تابوت والے نہیں ہیں دوسری بات ہماری پارٹی حالت کے اتحاس کی ایک مانداری پارٹی ہے پچھلے تیتر سال میں اس کا ورٹیکل ڈیمیزن نہیں ہوا سبھی لیتاؤں کے سمبان کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی سے کئی بڑے لیتا جو مکشمنتری تھے دو دو تھی تھی راجعوں میں گئے اور بعد میں انہوں نے ریلائز کیا کہ ان کا مان سمبان سوابیمان کہ سدھارشو جی بات کر رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے بی جے پی دعوت کرتی ہے کہ وہ وشاردھارہ والی پارٹی ہے لیکن اپنے نیتاؤں کو انٹیکٹ کر کے رکھ پانے میں کامیابی کیوں نہیں مل رہی ہے آپ لوگوں کو اگر نیتا ایک کی بعد ایک دوسری پارٹیوں میں جائیں گے اور سوامی پرساد موری کو آپ کہنا ہے کیشو موری وہ تو خود ہی بول رہے ہیں کہ کیشو موری ہماری بھائی جیسے ہیں لیکن کیشو موری کی بھی نہیں چلتی ہے ان کو دبا کر رکھا گیا ہے ان کی آواز کو دبانے آپ سے تھوڑے دیر پہلے ہماری چانل پر ہی بول کر گئے ہیں سوامی پرساد موری کہ کیشو موری ہے تو بہت اچھے ہیں لیکن خود ان کو دبا کر رکھا گیا ہے پارٹی کے بھیتر آ رہے ہیں سپیہ ہم لوگ کو بھی بولنے کی موقع آ دیکھیں آ دیکھیں آپ بات دیں چکتہ دی سوامی پرساد موری جیسے ہیں ورشت نیتا ہے اتنے لنبا سمجھ سے آجنیت کر رہے ہیں بڑی دیر لگی سمجھنے میں کی آواز دب رہی تھی اور دبی ہوئی آواز election code of conduct ہی نہیں election committee کی میڈی کی بات سمجھ رہے ہیں سوامی پرساد موری آج election code of conduct ہی نہیں یہ دس بات کو کسی سرکار بلکسے جا رہی ہے یہ پس ہے اس میں دے بھی نہیں لگی یہ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے اسٹم اکتہ پردیش میں آپ کے لوگی جی کی موڈی جی کی لوگ پیتہ کو پیمانہ کہاں ہے بھٹ چکا ہے جناب دیش ہے یہ کہ اخلیش آ رہے ہیں جناب جتنے ایلیکشن سروے ٹھیک ہے ان کو بولے ندیجیتی جی میں لوٹوں کی آپ کے پاس ان کی بات ہو جائے ابھی تک کہ election سروے میں ہم بہت اچھی اسٹیتی میں ہیں minimum 230-235 اور maximum 270 چیتے آج کی ڈیج میں election سروے بتا رہے ہیں جناب آتے ہیں آپ دیکھیں گا ہم انہیں 300-235 آکڑا پڑھ جنے میں آنیوں آپ کے پاس خانسارلوے کی سپیہ پہلے آپ کا روک کرتے ہوئے ان کے پاس 325 سیٹیں ہیں 325 اگر NDA کی ہیں تو گھٹتے گھٹتے کتنا بھی جائے گا وہ دعویٰ کر رہے ہیں تمام ایجنسیوں کے سروے کا کہ سرکار تو انہیں کی بنتی ہوئی ہر جگہ دکھائی دی رہی ہے تو کتنے بھی کم ہو گئے کتنے بھی آنکڑے نیچے جائیں گے تو بھی وہ مضبوط استطیق میں رہیں گے سودانشو جی کا یہ دعویٰ ہے اب وہی ہے نا آدم گونڈوی کا شہر یاد آ جاتا ہے کہ تیری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے لیکن یہ آنکڑے جھوٹے یہ دعویٰ کتاب بھی ہیں تو دعویٰ کا کیا کہنا ہے دعویٰ تو بڑے بڑے پوسٹر اور بینر پر لگ کر یوگی سرکار بھی کر رہی ہے نمبر ون نمبر ون ہونے کا سب کو پتہ یہاں پر اصلیت کیا ہے میں تو ایک دوسری بات کہنا چاہتی ہوں سودانشو جی نے اپنی بات کو تھوڑا سا بعد میں چینج کیا لیکن انہوں نے پہلے ایک بات کہتی کہ جن لوگوں کی اپیکشا پوری لی گئے وہ غلط ہو گئے اور آپ دیری کرنی کی بات کر رہے تھے نا کہ آپ کی کوئی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ جہاج ڈوب رہا ہے تو سودانشو جی ایک بات میری بھی بتا دیجئے سات سال سے ان کے خلاف عرس وارن نے ایشو ہوا تھا آج سوامی پرساند موریہ جی کے خلاف ترنت عرس وارن ایشو ہو گیا اب آپ کو افدارہ سین چوہان کے خلاف بھی ایشو کرنا پڑے گا اور یہ صرف اتر پردیش تک سیمت نہیں ہے مائیکل لوگو الینہ سلڈانا کارلوس علمیڈا یہ سب لوگ سٹی ایم ایل ایز ہے گوہ میں جو ان کی پارٹی چھوڑ کر کوئی کانگریس میں آ رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے یہ ان کی ستھی ہر راج میں ہے اب آپ اس سے مو پھیرنا چاہیے دکت آپ کرنا چاہیے وہ آپ کا سردرد ہے لیکن سچ تو یہ ہے یہ دوبتہ جہاز صرف اتر پردیش تک سیمت نہیں ہے جن راجیوں میں آپ کی باقی سرکاریں بھی ہیں وہاں پر بھی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوبتے جہاز پر وہ جواد دیں گے لیکن ایک آنکڑا ہے میرے پاس سپریہ شینے جی یہ آنکڑا آپ کے لئے ہے دوہزار چودہ سے دوہزار اکیس کا آنکڑا ہے پانچ دلوں سے پانچ سو انیس نیتا آئے اور گئے اور اس آنکڑے میں ایک سو ستتر لوگوں نے کانگریس پارٹی کا ساتھ چھوڑا ون سیونٹی سیون سب سے زیادہ بی جی پی سے تیتیس گئے بی ایس پی سے بیس گئے سماجوادی پارٹی سے اٹھارہ گئے لیکن سب سے زیادہ کانگریس سے ایک سو ستتر نے ساتھ چھوڑا ایسا ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا نہیں نہیں چترہ جی دیکھئے یہ جو آکڑا آپ نے بتایا اچھا آکڑا پرستط کیا ستتہ رول پارٹی کو سب سے کم چھوڑا جاتا ہے لیکن اب جو بدلاؤ کی بیار ہے اس میں ستتہ رول پارٹی کو چھوڑ کے سب لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈوبتا جہاج ہے وپکش کو تو ہمیشہ چھوڑ کے ستتہ رول پارٹی میں جایا جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اور کانگریس کیونکہ پان انڈیا پارٹی اوپس لئے نمبر ہماری لئے زیادہ ہوگا باقی وپکشی پارٹیوں سے تو یہ تو مانی ہوئی بات ہے ستتہ رول پارٹی کو کم لوگ چھوڑتے ہیں اب تو ستتہ رول پارٹی کو چھوڑ چھوڑ کر لوگ بھاگ رہے ہیں یہ سوال کا جواب پتہ کرنا پڑے گا کیا ایسا ہو گیا ڈلی سے لے کر ان کی باقی سیاست تو دھانشتری ویڈی یہ بات تو سچ ہے اس ستتہ رول دل کو چھوڑ کر جانے بالوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن ابھی تو سب سے زیادہ بھگڑ آپ ہی میں مچیوی ہے میں بتا رہا ہوں ڈوبتہ جہاز سب کو سکریا یہ نے کئی بار پریوک کیا مگر مجھے یاد ایک ماتر پارٹی جس نے اپنے پارٹی کانر میں پریس کانفرنس کروائی اور کنہیہ کمار نے کہا کہ کانگریس ڈوبتہ جہاز ہے اس لئے میں اس کو بچانے کے لیے ہوں اس نے شاندار اپنی پارٹی کے پر تھی اپنان سہر کر کے ڈوبتہ جہاز کی سنگیہ کو انگیکار کرنے کا اندھارن آپ کو بھارت کی راجلی نہیں ملے گا ابھی انہوں نے یہ بولا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کانگریس کی سکھی پر تو مجھے مجھے یاد آتی ہے آگ لگے ہمری جھوپڑیا یہ بتائیے تیم سو پچیس میں اگر ہمارے تین گئے ایک پرتیشت بھی نہیں ہے اب یہ بتائیے وہ ایک پرتیشت یادی گھنگا جائے تو سیتالیس یادی سفا کے ہیں تو ایک پرتیشت آدھا ہوتا ہے اور یادی کانگریس کی بات کی جائے تو پوائنٹ زیلو سیون پرسنٹ ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سروے بھی کرتے ہیں تو تیم پرسنٹ سٹینڈرڈ ڈیویشن اور مالجلو خدر رہتے ہیں بھائی ماندہی سے کہتا ہوں یہ پرتیشت نہیں کئی پرتیشت ہو کہ ٹکٹ پر لے جائیں اسی لئے ہم نے چناؤ سمیتی کی بیٹھک کے باد کی بات اور جو آدم گونڈوی کا سیر بنایا سپریہ جی آرے آپ تو دھیان یہ کس جمالے میں لکھا گیا یہ آبی کی سرکا آدم گونڈوی اس جمالے کے شیئر ہے اور وہ تھے تو وہ سماجڈوی اور آپ نے بولا تو آدم گونڈوی کی وہ لائن جب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونہوں نے اسی جمالے میں سماجڈوی چریفت کے لیے لکھا تھا کی کاجو گھنا ہے پلیٹ میں وسکی گلاس میں اترا حرام راجیوں ویدھائیت نباس میں اور آگے اُن کی لائن ٹھیک پت کے سماجڈوی 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 میں نے سوچا آپ کو ایک بات اور یاد دے سدھانشو جی وہ کہ اس وقت کے پرسیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھا شیر میں نے یہ سن لیا انہوں نے کیا سدھانشو جی آپ کو سوچا ایک بات اور یاد دلا دوں میں نے دو دو سوچ ملی کا دکھایا جو کانگریس میں 40 اسیمبلی کی گوہ میں شامل ہو رہے ہیں اترہ خند میں بھی آپ کے منتری چھوڑ چھوڑ کے آرہے ہیں کون ہے یش پال آرہیہ جی آپ ہی کے منتری اور لیجئے لیکن سچ یہ کہ ڈوبتہ جہاز آپ کا ہے جی سمجھ میں آگیا ہے اس ڈوبتہ جہاز کی نئیہ پار نہیں ہوگی آپ دلت ویرو دیئے ہیں آپ پچھلے ورک ویرو دیئے ہیں آپ نوجوان ویرو دیئے ہیں ایمیش خان ایمیش خان صاحب ان کا اگر ڈوبتہ جہاز ہے تو تیرتا اور کنارے پر جانے والے جہاز کس کا ہے سمجھ پارٹی سمجھ سکھ کنارے کے ساتھ چل رہی ہے اور 300 سے زیادہ ٹکٹ ہم نے ڈکلیر کر دی ابھی دیکھیں سمجھ بہارتی بھارتی انتہ بھارتی جہاز چلا کون رہا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے خان صاحب جہاز چلا رہا ہے آپ کو دکھائی نہیں دے گا کیونکہ آپ کنڈیشن بیٹھی ہے نا آپ نہیں دکھائی دے دکھائی جیرہ جنت کو اور دیکھ لیجئے میں دوسری بات کہ رہا صاحب آپ ایسی بات بولیں کہ ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں اتنی سرد ہے کون ایسی چلائے گا اتنی تھنڈک میں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں آپ ساڑھے ساتھ بجے نہیں دیکھتے آپ میری اس پر نہیں جائے چلائے بڑے نیتا نہیں دکھائی دیکھ وہ سمیں چلا گیا جب آپ گراؤ ریپورٹ رہی پل پل کی خبر خود کے لیے بہت کچھ نہیں پانے کے لیے ٹھیک ہے تو بولنے نہیں دیجئے آپ بھی بولی آپ تو بیٹھ گئے چپ چپ نہیں بولنے بول لیجے بول آپ ہمارے سپر بولیں گی تو ہم آپ پر نہیں بولیں گی کیا آپ مجھ کو نمستے کریں گے تو میں کہوں کہ نہیں ہم بھی نمستے کریں گے میرے پر حملہ کریں گے ہم آپ ہماری پارٹی حملہ مت کریے اس لئے ہماری پارٹی جو جیسے چلتی چلتی چلے چلے ٹکٹ پٹے گا سر پھٹا ہو گا مار پی ٹھو گی دیکھ گا پھٹا پھوڑا جائے سا پھٹے تو دیجئے آپ پہلے بھی آپ کو کہا دلی سماج ہو پشڑا سماج ہو جو بھی سماج ہو سماج کو نیت دینے کا کام ستہ میں بھاگی داری دینے کا کام سماج پارٹی کو چھوڑ کر نہیں کہیں آج بھی سماج پارٹی کے ساتھ جو مرج ہماری سماج سماج پارٹی پور بہمت ستہ میں آ رہی ہے آپ کی جو بات ہے آپ اپنی بات نہ سکتی کہ سکتی یہ دعویٰ کر رہے ہے کہ پور بہمت کے ساتھ بہمت ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی لیکن آپ کی پارٹی میں تو سر فٹو ول کی نوبت آج جائے گی دیکھ چتنا جی میرا ایک ستیٹمنٹ تھا 2017 کے جب چناؤ ہو رہے تھے تو مدگرنہ سے قریب ایک مہین پہلے میں نے بہجل سمار پارٹی بیس ویدائک بن کے لئے آئی اور جب ریزلٹ آئے تو انیس ویدائک آئے تھے اس کے بعد میں نے بسپا کے پیارے میں کہا تھا کہ پارٹی ختم ہو جائے جس بہت بڑے جیانی ہیں آپ آپ کو پیدا ہوئے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ جنگے 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 ہوئے پہنج آپ کو پسند کرے گا بھائی پانچ سو سے زیادے دنگے ہوئے موسلمان ہندو ٹینٹوں میں رہنے لگے مجھ فن اگر میں اتحار نہیں معلوم ہے آپ کے نیتا ہیں سنل سن جنہ نے کہا مسلمان جو قبرستان میں ان کو نکال کے ریب کیا جائے گا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں سان 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 موسلمان کو چھلنے والی پارٹی یہ سوال پوچھ رہے ہیں جی کہ سر وہ گندوں کی پارٹی ہے تو 2019 میں کیوں بھول گئے تھے آپ لوگ بھوہ بھوہ اتنا نعرہ لگا تھا اس میں کہاں تھا آپ لوگوں کا دماغ سر اب زیادہ مت پوچھوائیے پوچھ رہے ہیں سوال تو آپ ہماری کوٹی پورا پوچھوائی جنادار نہیں تھا تو اکھلے سیاہ تھا ہم تو نہیں گئے تمہیں دروازے سوال تو ہے کہ جنادار نہیں تو سمرتن مانگنے کے لئے اور سمرتن دینے ٹھیک ہے خان سام اب جواب سن لیتے ہیں اب جواب سن لیتے ہیں ان کا تھوڑا سا نیٹ پورک تھوڑا ایشو آ رہا ہے تل جی اب بولیں گے تو ان کی آواز نہیں آ پائے گی اگر ان کو سن لیجے پھر آپ بولیے گا بولی میں اس نے کرم خان سام بیچ میں مد بولیے خان سام مجھے اچھے لے گا آپ کی ایج کا سممان قطور میں آپ اپنی بات کھر گیا آپ اپنی بات رکھ ہیں ہم تو بھارتی ینت بات 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 سام بات اچھا ایمیش خان صاحب بات بزارش ہے پلیز آپ اتنے سینئر لیڈر ہیں تھوڑا سا ان کا جواب سن لیجی اس کے بعد آپ بولیے گا ایمیش خان صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں اتول جی کی بات سن لیجی پھر آپ بولیے گا آپ بولنے کا موقع ملے گا سپریہ شینیت اور سدھانشو جی بھی انتظار کر رہے ہیں پلیز پلیز ایک بات ہو جائے پھر بولیے سکسینہ سوال تو مہدوپور ان کا جنہ دھار نہیں ہے لیکن ہر منج پر 2019 میں بار بار ان کے گھر پر جا ایک روڑ دو پھر پانچ روڑ میں بکتا تھا آج کتنے میں خریدان کو مل رہا ہے کی نہیں پہلے ان سے پوچھے ہو سپا کا ہے آپ راج بار جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو لگا تار بی جی پی کو ہرانے کا دعویٰ طریقے سے چناؤ آج سات چناؤ چناؤ چار سو تین سیٹ پر ہمارا مرچہ چناؤ لڑ رہا ہے آپ کی پارٹی کو کتنی سیٹ دی گئی ہیں اخلی شادب کی اور سے دیکھیں کل سام کو ایک سوچی پہلے دوسرے چناؤ کی جاری ہوگی ہم چو تھے پچ چناؤ چناؤ لڑیں گے تو ہماری سوچی آپ کو چو چرن کے چناؤ کے سوچ جاری ہونے جو جلے سے ہوتا ہے دو دن پہلے جاری ہو جائے گے ٹھیک ہے مطلب کل جو سوچی جاری ہوگی اس میں آپ کی پارٹی کے نیتاؤں کا نام نہیں ہوگا آپ کے جو لوگ دیا تھا نا کہ ڈیڑھ درجن منتری بھاج پا چھوڑ کر کے سمجھ وادی پارٹی کا دامن پکڑ یں گے وہ کل سے شروعات ہو گئی ہے اب ڈیلی دوسرے تیسرے دن ایک دو ایک دو بکیٹ گرتے رہیں گے اور دیکھتے جائے گا کہ 20 تاریخ آتے آتے آپ کو ڈیڑھ درجن منتری سفا کا دامن پکڑ لیں گے کون کون سے لوگ ہوں گے نام آپ کے سکرین پر ہی دیکھیں گے ہم بھی آپ تو سمپرک میں ہے نا تو تھوڑا کچھ بریکنگ نیوز بتاتے جائیے کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کے سمپرک میں بریکنگ نیوز ہم بتا دیں گے تو دکت ہوگی ہم کو نا آپ کو کیا دکت ہوگی آپ اتنا کھل کر بولنے والے ہیں لیکن یہ بتائیے یہ جب ساڑھے چار سالوں تک آرام سے ستہ کے ملائی خالی بڑے پدو پر رہ گئے منتری رہ گئے اچانک سے جب جو آروپ ان لوگوں نے لگایا ہے یہ بات میں تین سال پہلے سے سرکار بننے کے چھے مہینے پہلے سے کہتا آ رہا ہوں اب ہی حال میں دیکھا کہ 78,000 سکھ بھرتی 68,000 500 سکھ بھرتی میں وہ آروپ وہ لوگ بھی لگائے ہیں وہ ہی جو چھ بھرتی سلک پر سامان بھرتی سبھی چھ دی جاتی ہے پیچھڑے بھرت چھ کو نہیں دی جاتی ہے وہ آروپ بھر لگائے ہیں کہ جب 700 تھانے 826 بلاک 75 جلے ہیں ان کو حصے داری پیچھڑے دلیت کو نہیں دی جا رہی جو لوگ اپنا پریاس کیے کہ ہو سکتا آج ہو جائے کل ہو جائے پر سکتا سدھار ہو جائے لیکن بھارتی جنت پارٹی نے اس پہ سدھار کرنے کے بجائے جب یہ لوگ ملنے جاتے تھے تو جب پارٹی کا نیتا مکھے منتری اور گریہ منتری راستی ادچ لوگوں لوگ چھوڑ دی بیجے پی جن جن نیتاؤں کے ٹکٹ کاٹ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ پالا بدلنے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ لوگوں بیجے پی میں ٹکٹ کا بٹوارہ ہو گیا اب دلی میٹنگ چل رہی ہیں کس کو ٹکٹ دیا جائے کس کو نہ دیا جائے ہم تو دو مہینہ سے کہہ رہے ہیں نا آج تو مہینے سے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ درجن منتری بھارتی جنت پارٹی چھوڑ کر کے سماج وادی پارٹی جوائن کریں گے اور جس کا شروعات کل سے ہو گیا ہے آج بھی ہو گیا اب کل پر سو بھی ہو جائے گا اب تو کیونکہ سرکار کی جو ہٹلر سا ہی رویہ رہی ہے اس رویہ سے بھی لوگ ترست ہو گئے تھے تو اب تو سب لوگ سو تنتر ہیں جس کو جہاں جانا ہے وہاں جا سکتا ہے ان کے پاس ڈبل انجن کے سرکار ہے کیندر میں موڈی جی ہیں ادھر یوگی جی ہیں مفت میں راشن باتے گئے ہیں مہلاؤں کو ان کے نام کے ساتھ گھر مہایا کر آگیا ہے ڈھائی لاکھ کا گئے سیلینڈر ایک ہزار میں کیا 600 روپیہ اس میں سے بچایا اور 50 روپیہ کا سرسو کا تیل 200 میں کیا اسی دونوں کا خالی دو چیز کا اکمہ میں دے رہا ہوں دونوں میں 700 روپیہ بچا کم آیا بیجے پی نے اور 700 روپیہ میں راشن کتنے کا دے رہے سو روپیہ کا اور 600 روپیہ وہ میں کم آ رہے ہیں گریب کی دھوتی کھول کے گریب کے سر پر پگڑی بان رہے ہیں اور چلا رہے ہیں گاؤ والے چلا رہے ہیں پورا گوہ کیا ہوا ہے چنہ باتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ تین سال کا ہوا چنہ دے دی ہیں پانی میں ڈالنے پر سب اوپر آ جا رہا ہے کوئی چنہ نیچے نہیں جا پا رہا ہے ٹھیک ہے سو سمار پڑے جہاں تک آلو پر کی بات آپ نے دی در جن لوگ آپ کے ساتھ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو میں بھی یہ بیچار سے یہ بات پوری جنتہ کو پوری طریقے سے سپشت ہے اور آنک میں ایک بات اور بھی کہتی سپریہ جی ماجبادی پارٹی میں جانے سے اکھلے شراد کو فائدہ ہوگا یہ سوال ہم نے پوچھا تھا 40 فیصدی لوگوں نے ہاں میں جبکہ 60 فیصدی لوگوں نے نہیں میچے بات دیا ہے دس تاری کو دس پربری سے شروع ہو جائیں گی یہاں پر مت دان آگے کیا رہتے ہیں نتیجز پر لگا تار رہی گیا دنگل میں ابھی کے لئے بس اتا ہے تیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے دیکھ رہی آپ آج رہی